کرائنگ منسٹر شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں آٹھ عرب نیب میں سولہ عرب ایف آئیے میں جس میں انہوں نے آتے ساتھی مقصود چپڑا سی وہ مرا تین اور گواہ تھے جو ان کے ایف آئیے کے کیسز میں تھے وہ مرے جس نے تفتیش کی تھی ڈاکٹر رزوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا اور جو دوسرا تفتیش کرنے والا تھا اس کو ہارٹ اٹیک ابھی زندہ ہے آتے ساتھی چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ایک ملک کو آپ نے تباہ کر رہا ہو آپ کو کوئی اس کے ملک پر دیرونی طاقتوں سے حملہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اوپر چوروں ڈاکوں کو مسلط کریں ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا ہے تو یہ سازش کا دوسرا حصہ تھا کہ جو امریکہ نے یہ مسلط کی ہمارے اوپر یہ یاد رکھے کہ یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں لے کے آئے ان لوگوں کو وہ اپنے اپنی غلامی کروانے کے لیے چوروں کو لے کے آئے اور تیسری چیز امریکہ کے غلام کرپترین لوگوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا آتے ساتھ ہی انہوں نے سارے اپنے کرپشن کی کیسز ختم کیے نیپ کو ختم کیا ایف آئے کے اوپر جو ملزم ہے وہ کبھی قاضی نہیں بن سکتا کوئی جو چور ہے وہ اپنا اتساب نہیں کر سکتا آتے ساتھ ہی ایف آئے کو اپنے نیچے کیا نیپ کو شباہ شریف نے اپنے نیچے کیا اور یہ سب سے زیادہ ضروری سمجھنے کیلئے گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے ختم کیے نیپ امنمنٹ کر کے گیارہ سو ارب روپے یہ جو ہمارے اپنے پر اس کے بعد جو اس کے بعد کیا کیا ساری چیزیں جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مہنگائی مارچ اور ہمارے اوپر مہنگائی کے الزامات وہ مہنگائی انہوں نے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں دو مینے میں اتی مہنگائی نہیں ہو جو انہوں نے آتیساد کی تو ایک طرف لوگوں کے اوپر مہنگائی مسلط کر دی لوگوں کے اوپر انہوں نے وہ بوچ ڈالا عام آدمی کے اوپر پٹرول ڈیزل بجلی ڈیس سب مہنگی پھر آٹا گھی چاول دگنے کوئی چیز دیکھے ہیں جو کہ آج اسبانوں پہ نہیں گئی تو ایک طرف قیمتیں اسبانوں پہ اور معیشت زمین پہ روپیہ تیس روپیہ ڈالر زیادہ مہنگا ہو گیا یعنی روپیہ تیس ڈالر کے مقابلے میں تیس روپیہ اور گر گیا اس سے ابھی اور مہنگا یعنی ہے مزید اور مہنگا یعنی ہے کیونکہ جو آپ چیزیں خریدیں گے باہر سے ابھی جگر ڈیزل مہنگا ہے تو یہ ابھی اور مہنگا ہوگا بجلی اور مہنگی ہوگی پٹرول اور مہنگا ہوگا گیس اور مہنگی ہوگی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ مہنگی ہوگی تو انہوں نے چوروں نے آکے اپنے سارے کیسز ختم کر دی ہے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب دال دیا